500 کیوی کے جامشوروں گریڈ سٹیشن کے جارڈ میں ہولناک آتی صدگی شولے آسمان پر دور دور تک دیکھے گئے 66 گریڈ سٹیشن کو بچھلی کی فراہمی موتل حیدرباد، چھتھا سجاول سمیت دس اسلہ تاریکی میں ٹوک گئے کوٹری، ٹنڈو اللہ یار، ٹنڈو محمد خان اور میپر خاص بھی متاثر امدازی ٹیمز نے آگ پر کابو پا لیا کئی علاقوں میں بچھلی جسوی بحال ترجمان ہے اس کو کی مطابق صبح ساتھ بجے تک بچھلی مکمل بحال ہونے کا امکان ہے جامشوروں گریڈ سٹیشن میں آتی صدگی سے کراچی کو بھی بچھلی کی فراہمی متاثر ترجمان کی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ نیشنل گریڈ سے آنے والی بچھلی کی کمی کا سامنا ہے لوٹ مینجمنٹ کی جا سکتی ہے پوری بجھلی ملنے پر صورتحال بہتر ہو جائے گی امن دشمنوں کی پاکستان کی موشی شہرک پر حملے کی ناپاک کوشش ناکام کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے والے چاروں دہشتگرد حلاق حملہ آوروں کی فائرنگ سے سب انسپیکٹر اور تین سیکیورٹی گارڈ شہید ہوئے چھے افراد سخمی دہشتگردوں سے بڑی تعداد میں اصلحہ ایمیونیشن اور خوش خورات ملی ادھر حملے کا مقدمہ ایسیت چوہ مٹھا در کی مدعیت میں سی ٹی ڈی میں درج پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی ابتدائی ریپورٹ مرتب بم ڈیسپوزل سکوٹ کی پتابک دہشتگردوں سے برامت دستی بم اور رائفل گرنیڈ نکارہ بنا دی گئے دہشتگردوں نے روسی ساختہ بم کا دھماکہ کیا دوسرا دستی بم استعمال کیا لیکن ناکارہ ہو گیا ادھر حملے میں استعمال گاڑی تاریخ روڈ کے قریب سے خریدنے کا انکشاف ہوا ہے درشتگرد ممکنہ طور پر زلہ سینٹرل سے حملہ کرنے آئے تھے یہ واقعہ دس بچ کے دو منٹ پر شروع ہو گیا اور اس کا اس پورے واقعہ کا جو اختتام ہے وہ دس بچ کے دس منٹ پر ہو گیا ٹوٹل آٹھ منٹ کی کاروائی تھی جس کے اندر چار درشتگرد سیکیورٹی نیٹ ورک تھا انہوں نے آٹھ منٹ میں ان چار درشتگردوں کو مارا صبح دس بچ کر دو منٹ پر حملہ ہوا آٹھ منٹ میں چاروں درشتگردوں کا صفایہ کر دیا گیا ڈی جی رینجر سندھ اور سی سی پی او کراچی کی میڈیا کو بریفنگ کہا حملہ کسی خفیہ ایجنسی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا کراچی کا امن پارٹی ایجنسی راکی جنجلاہٹ کا سبب تھا دہشتگرد حملہ ناکام بنانے پر آرمی چیف کا سیکیورٹی گارڈز کو خیراج عقیدت ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق سٹاک ایکسچینج کے سیکیورٹی گارڈز نے اپنی جان پر کھیل کر حملہ ناکام بنایا آرمی چیف نے کہا کہ دشمن قوتیں مشکل سے حاصل کردہ امن کے درپے ہیں قوم کی حمایت کے ساتھ امن دشمنوں کی ہر سازش ناکام بنائیں گے وزیراعظم عمران خان کا حملہ ناکام بنانے والوں سیکیورٹی گارڈز کو خیراج عقیدت کہا سیکیورٹی داروں نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور حملے کو ناکام بنایا بہادر پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو سلیوٹ کرتا ہوں وزیراعظم نے پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تصاویر بھی ٹویٹ کی صدر آریف علوی بولے دیشتگرد اپنے مضبوع مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے سٹاک ایکشینج پر حملے میں شہید سب انسپیکٹر اور دو سیکیورٹی گارڈز کی نماز جنازہ آدھا شہید سب انسپیکٹر محمد شاہد کی نماز جنازہ پولیس ہیڈکوارٹرز میں آدھا کی گئی شہید سیکیورٹی گارڈ حسن کی ہمشیرہ کی بھی حملے کے وقت گھر میں تبعی وفات ہو گئی دونوں کی نماز جنازہ لیاری میں ادا شہید سیکیورٹی گارڈ افتخار واحد میں یکم جولائی کو ریٹائر ہونا تھا معذور بیٹے کا کہنا ہے کہ والد نے ملک کے لیے جان قربان کی امریکہ چین جاپان آسٹریلیا اور ایران کی پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی مضمت امریکی سفارت خانے نے کہا کہ ان صداد دہشتگردی کی جن میں پاکستان کے ساتھ ہیں دہشتگرد اناصر کو کٹھیرے میں لائے جائے چینی سفارت خانے نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جن میں پاکستان سے تابن جاری رکھیں گے جاپانی سفیر نے کہا کہ حملہ اس وقت ہوا جب پاکستان عام اور استحقان کے جانب غامزن ہے بھارت نے پاکستان میں اپنے سلیپ اور سیل متحرک کر رکھے ہیں وزیر خارج شاہ محمود کا کہنا ہے سٹاک ایکسچینج حملے کی تانے بانے بھی بھارت سے ملیں گے وہ پاکستان میں عام نہیں دیکھ سکتا اسے دنیا کے سامنے بے نکاب کریں گے بھارت کے تمام حربوں کو ناکام بنایا جائے گا اسد عمر نے کہا دنیا پاکستان کو پورا امن ملک سمجھتی ہے افغانستان میں بھارت کا پہلے جیسا اثر و رسوک نہیں ہے امریکی نمائنہ خصوصی ظلم خلیلزاد ایک روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے سفارتی ذرائع کے مطابق امریکی نمائنہ خصوصی پاکستان کی آلہ سبل اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے دو طرفہ تعلقات افغان امن عمل اور خطے کی سکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا بھارت کے سفارتی سطحہ پر مقروط حت کنڈے پشیدگی میں اضافہ ذرائع کے مطابق پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی سے سفارتکار عملہ اور خاندان کے افراد آج وطن واپس پہنچیں گے پاکستان سے بھی ممکنہ طور پر 38 بھارتی سفارتکار خاندان کے افراد بھارت روانہ ہوں گے قومی سمری نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منصور کر لیا ایوان نے مالی سال دو ہزار بیس اکیس کے فائننس بلکی شکوار منصوری دی شک نمبر نو پر اپوزیشن نے زبانی ووٹ چالنج کیا گنتی پر حکومت کو ایک سو ساٹھ اور اپوزیشن کو ایک سو انیس ووٹ ملے بجٹ منصوری کے دوران مسلم لیگ کاف سمیت اتحادی جماعتوں کے اراقین ایوان میں موجود رہے نون لیگ کا وزیراعظم عمران خان کے استیفے کا مطالبہ مریم آرنگزیب کہتی ہیں عمران خان وزیراعظم نہیں رہے اعتباد کا ووٹ لیں بجٹ اجلاس میں ایک سو ساٹھ ووٹ ثبوت ہے کہ عمران خان قومی اسیمبلی میں اکثریت کھو چکے ہیں شاید خاکان نے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں کہا کہ جو وزیر یہ کہے کہ پچھلے سال سے زیادہ ووٹ پڑے اسے یقینی طور پر گنتی نہیں آتی جہاز بھیجنے اور پرتکلف کھانا دینے کے باوجود ایک سو ساٹھ میمبر زائد ہیں دنیا بھر میں کرونا سے امباد پانچ لاکھ سات ہزار سے بڑھ گئیں متاثرین بھی ایک کروڑ چار لاکھ سے تجاوز امریکہ میں مزید تین سو سینتیس افراد ہلاک مجموعی امباد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سات سو چوہتر ہو گئیں بھارت میں سات سو سترہ میکسیکو میں دو سو سرسٹ ایران میں ایک سو باسٹ اور برازیل میں سات سو ستائیس افراد ہلاک ہوئے دنیا بھر میں کرونا کے چھپن لاکھ سنتالیس ہزار سے مریض سہتیاب ہو چکے کرونا وائرس سے بہترین سورتحال ابھی آنا باقی ہے سربراہ آلوی ادارت صحت نے خبردار کر دیا کہا وبا بہت دیر تک چلے گی ادھر یو اے حکام کا یکم جولائی سے مساجد کھولنے کا اعلان سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے صرف تیس فیصد افراد بھی نماز ادا کر سکیں گے نماز جمع کی ادائیگی نہیں ہوگی اطالبی عدالت کا انوکھا فیصلہ باپ بیٹے کو زخمی کرنے والے ریچ کو سزائے موت سنا دی پالو نے سیاحت کے لیے آنے والے باپ بیٹے پر گزشتہ ہفتے حملہ کیا تھا جس پر متاثرہ افراد نے مقدمہ درج کرایا تھا اور چین کا ٹکنالوجی کے میدان میں ایک اور مارکہ دنیا کے ساتھ میں بڑے ہائیڈرو پاور سٹیشن کا افتتاح کر دیا پاور پلانٹ کی تعمیر میں پہلی بار جدید رین انٹیلیجنس ٹکنالوجی کا استعمال اصل درجہ حرارت کا پتہ چلایا جا سکے گا ڈیم کو شگاف سے بچایا بھی جا سکے گا